موکے منتری نے جاٹ کلیان سبا کے وارشک سماروہ میں بطور مکہ اتی تھی سرکت کی موکے منتری نے موکے منتری نے جاٹ کلیان سبا کے وارشک سماروہ میں بطور مکہ اتی تھی سرکت کی سماروہ کا سبھارم انہوں نے دیو پرزولید کر کے کیا اور موکے منتری نے منت سے ہریانا ایک ہریانوی ایک کا نارا دیتے ہوئے جاٹ سمدائی کو دیش کی رکشا و جنتا کے پیٹ بھرنے والا سمدائی کہہ کر کے سمبودیت کیا انہوں نے کہا کہ جاٹ سمدائی شکتی اور شانتی کا میل ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ہریانہ کئی معاملوں میں آج انہیں راجیوں سے بھی آگے ہے لیکن راشت کی بات آئے تو ہم سبی کو مل کر کے دیش اور گورو کے لیے کام کرنے کی دشا میں ایک جھوٹ ہو کر کے پریاس کرنے چاہیے ہمارے سماج میں بھی بین جاتیوں کی ووستہ سماجک اتھانوے سماجک کروٹیوں کو دور کرنے کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارا اُتردائیتو ہے کہ ہم سماج کے سبی ورگوں اور جاتیوں کو ساتھ لے کر کے چلے پریوار میں بڑا بھائی پورے پریوار کا خیال دکتا ہے اور سبی کو ساتھ لے کر چلتا ہے انہوں نے کہا کہ ہریانہ کی پرگتی کے لیے ہم سبی کو ایک ہو کر کے آگے بڑھنا ہوگا تب ہی ہم پردیش کی انتی کر سکتے ہیں اس افسر پر مکہ منتری نے جات کلیان سبا کی سماریکہ کا بھی بھی موچن کیا سمارو میں بھویٹا پھوگاٹ نے کھیلوں کے شیطر میں سرانیہ کاریہ کرنے والی لڑکیوں کو سمریتی چند بھیڈ کر سممانیت کیا ان پرتیباز شالی بیٹیوں کو جات کلیان سبا کی اور سے سمریتی چند دیا گیا وہیں اس میں کھیلو اینڈیا کھیلو کی یونیویسٹی میں تیر اندازی میں سوان پدک چیتنے والی انو تھاٹ واران شامل تھی سمارو میں سکولی ویدیارتیوں دوارا گنیش وندنا پرستود کی دئی جسے اپستی درشکوں دوارا خوب سرہا گیا بہت اچھا ایک پرسندتہ کا یہ ویشہ ہے کہ ایک گروت سماج حریانہ کا یہ سماج جس کو جے جوان جے کسان کے ناتے سے جنا جاتا ہے جوان بھی دیش کی رکشہ کرنے میں کسان بھی دیش کی جنتہ کا پیٹ بھرن کرنے کے لیے انوپ جانے میں کرشی میں اگڑی رہنے والا یہ سماج اور آج تو اور بھی پرسندتہ ہو رہی ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے ہم ویچار کر رہے ہیں کہ گروگرام میں بہت سے لوگ ایسے یاتری آتے ہیں شیطلامتہ مندر کے درشن کرنے آتے ہیں بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں یا آشکشہ کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے ہم کو کوئی ایک ستھان اپلپ دھو جائے تاکہ ایک سیوہ کا اوسرم کو ملے تو یہ سیوہ بھاوی سماج کے ایک نئی کلپنا یہ اُبھر کر کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ سامنے تیار جو جھر او آدمی ہوتا ہے اس کا ذرا مار دھڑ میں اشوا زیادہ ہوتا ہے سیوہ میں کم ہوتا ہے اور جب سیوہ آ جاتی ہے ساتھ میں تو سونے پر سواگہ ہو جاتا ہے کہ شکتی بھی ہے شانتی بھی ہے تو اس پرکار کا ایک یہ میل آج اس سماج میں دیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا پرسنتہ کا ہی بیچے ہے اپنے سماج کے پرتی ہم کو سب کو گروہ ہے ہریانہ کا ایک پرکار کا بہت سنکھے سماج ہونے کے ناتے ہماری زیمواریاں بھی ہیں اور زیمواریوں کے ناتے سے ہمیشہ جو پریوار میں بھی بڑا بھائی ہوتا ہے تو اس کو چنتہ سب کی ہوتی ہے چھوٹوں کے تو خاص کر کے ہوتی ہے اس لئے ہمارا ساماجک دائتوں بھی ہیں اس ساماجک دائتوں کو نبھاتے بھی ہیں اس نبھانے میں یہ بھی دھان رکھتے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے ہم نے بھی پانچ واشپور جب ہریانہ کے سماج کا ہم کو ایک آشیرواد ملا اور یہ شاشن بیوستہ آپ لوگوں نے ہمیں سملوائی تب ہم نے کہا تھا کہ ہریانہ کے سب لوگ مل کر کس ہریانہ کے گورو کے لئے کام کریں کیونکہ راجنیتک ایک ایک دوش جو سامنیتیا سماج میں ودمان ہو جاتا ہے وہ کہ یہاں نہیں سب پردیشوں میں ہیں دیشوں میں بھی ہے سب جگہ ہیں یہ جاتیگت ایک ایک جس کو کہنا چاہیے ایک سمسیا راجنیتک سمسیا کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ راجنیتی میں سے نکلتی ہے راجنیتاؤں نے اس لوگ تنتر میں ایک اس پرکار سے ایک گلت اس کا ایک اپیوگ کرتے ہوئے الگ الگ سمو بنا کے کھڑے کر دیئے لیکن میرا کہنا ہے کہ جاتیوں کی ویوستہ یہ ساماجک اتھان کے لئے بنی تھی ساماج میں آنے والے کوریتیاں ان کو دور کرنے کے لئے بنی تھی گھر پریوار کی ویاشادیاں یہ سب ایک ساماجک سروبستہ بہت پرانی ہماری اس ناتے سے تھی راجنیتی میں آنے کے بعد اس جاتیگت فیکٹر کا دورپیوگ ہوا ہے اور ایک سمسیا کے روح میں بنا ہے یہ مہت اچھا نہیں اس لئے ہم نے کہا کہ ہریانہ میں سب لوگوں کو مل کر کے اس ہریانہ کے گھروں کے لئے کام کرنا چاہیے اور ہم نے ایک نعرہ دیا ہریانہ ایک آگے ہریانہ میں ایک ہریانہ کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں تو سب ہریانہیوں کو ایک ہونا پڑے گا ہم اگر کمپیٹشن بھی کرنا چاہتے ہیں کسی سے تو اس ستھان سے اوپر اٹھ کر کے پاس کے پڑوس کے پردیشوں سے کمپیٹشن کریں کرنا ہے تو ہم اتر پردیش سے کریں کرنا تو ہم راجستان سے کریں کرنا تو ہم پنجاب سے کریں ان پردیشوں سے کمپیٹشن کریں ان میں سے آگے بڑھیں اچھی بات یہ ہے کہ ہریانہ آج ان پردیشوں سے آگے بڑھ بھی رہا ہے کھو بڑھ رہا ہے آج ہریانہ کئی ماینوں میں ان پردیشوں سے بہت آگے نکل گیا ہے جہاں تو اس لیے کمپیٹشن کی آمچہ ہوتی ہے ہر ایک میں ہوتی ہے ویک herman ہوتی 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 ایک اور ایک سے بھی کمپیٹ کرتا ہے ایک پریوار اپنے پروش کے پریوار سے بھی کمپیٹ کرتا ہے کہ اس پریوار سے آگے نکل جاؤں ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے کمپیٹ کرتا کہ ہم آگے نکل جائے ایک جلا دوسرے جلے سے کمپیٹ کرتا ہم آگے نکل جائے ایک پردیش بھی دوسرے پردیش سے کمپیٹ کرتا کہ ہم آگے ہم آگے نکل جائے اور جب دیش کا وشے آتا ہے تو ہم دیش بھارت ورش کے ناغرک ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا دیش دنیا کے دیشوں میں سب سے آگے نکل جائے پرتوکتہ بھاو میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس پرتوکتہ بھاو میں ہم بڑی ایک آئی کے حیث سے بن کے چلیں نہ کہ چھوٹی ایک آئی کے حیث سے بن کے چلیں ویکتی ویکتی سے تو ہم کر لیں گے ہم ایک جلے سے گاؤں سے تو ہم کر لیں گے لیکن دنیا میں اس دیش کو سب سے آگے لے جانا پہلا کرتو ہے ہمارا یہ ہے تو اس لئے ہم بڑے ہتھ کے لئے کام کریں چھوٹے ہتھوں کے لئے کام نہ کریں ہاں جہاں دیش کے لئے کچھ کرنے کی بات آئے تو اس سمیں ہم بھی فالو اور بنے اپنے ان پوروجوں کے جنہوں نے اس دیش کے لئے کام کیا چاہے وہ بھرتپو نریش مہاراجہ سورجمل ہوں چاہے مہارنی کشوری ہوں چاہے پنجاب کے مہان شاشک مہاراجہ رنجیت سنگھوں ان سب لوگوں نے دیش اور سماج کے لئے کام کیا اور چاہے وہ بلہ بگڑ کے راجہ نہار سنگھوں مرسان کے راجہ مہندر پرطاپ ہوں مہان دے بان دیش شہید بھگت سنگھ دیش بھگت ہوں اور یک پروش دین بندو سر جھوٹو رام ہوں سیٹ چھجو رام ہوں یہ سب لوگ ہمارے ایسے اگنی آدرش ہیں ان کی طرح اگر وقتی سناتے سے بھی کوئی اگنی کام کرنا تو اس سناتے سے کام کریں بہت بڑی ایسی ہستیاں یہ ہمارے سماج کی ہوئی ہیں جنہوں نے اس دیش کو سماج کو کچھ دیا ہے ان کے پتی گوروانویت محسوس کر کے اپنے سماج کو آگے بڑھنا چاہیے اور آج بھی ہمارے دیش کے ہمارے سماج کے چاہے یوہ ہوں چاہے بیٹیاں ہوں ایک سے ایک آگے بڑھ کر کے وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ جو بیٹیاں ہیں یہ بھی ہمارے بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں چاہے وہ کشنا پونیاں ہیں چاہے وہ شیطہ آنتل ہیں چاہے ممتہ خرب ہیں اور چاہے سومن کنڈو ہیں پریتمرانی سیوات ہیں گیت کا جاکھڑ ہیں گیتہ فوگاٹ ہیں اور چاہے ہماری دینیش فوگاٹ ہیں ساکشی ملک ہیں دیپا ملک ہیں مانوشی چھلر ہیں کتنی بہنیں کتنی بیٹیاں اس سماج کی دین ہیں ان کے پتی ہمارے گورو یہ بڑھنا چاہیے تیسلیے آج بڑی پرسندتہ ہوئے اس بات کی کہ سماج اس اور سوچنے کے لئے آگے بڑھا ہے کہ ہم ساماج ایک سیوہ میں آگے بڑھیں اس سیوہ کے لئے اب ایک شاکھی گئی ہے کہ ایک ہم کو پلوٹ چاہیے جمین چاہیے میں پریتم جی سے پوچھ رہا تھا میں نے کہے پلوٹ لوٹ تو ہو جائے گی کچھ پیسے ویسے بھی انٹی میں ڈال رکھے گا نہیں تو بڑی خوشی ہوئی مجھے یہ سن کر کے انہوں نے کہا میرے پاس ڈیڑھ کورٹ روپے سنستھا کا جماع ہے بہت پرسندتہ ہوئی اس لئے کہ ڈیڑھ کورٹ روپے آنٹی میں ہیں پھر پلوٹ کی کیا پروائے ایک چاہیے جتنے مرضی لے لو کوئی دکت ہوڑی کوئی دکت نہیں ہے پھر بھی ایک سرکاری سسٹم ہوتا ہے یہ جو پلوٹ انہوں نے بتایا ہے اس کو اگزامن کرا کر کے نشی دورپ سے آپ کو پلوٹ کا جو ایک وشہ ہے اس کو ہم حل کرائیں گے اور آگے چل کر کے اس پر اچھا بھون آپ لوگیں کھڑا کرو کھڑا کرنے کے بعد وہ آج سامنچی گتویدیاں بڑھیں اس میں سے آخر تو یہ سارے کام سرکار تو سب کام نہیں کر سکتی سماج کی بھلائی کے کام اس کو کرنے کے لیے سنستھاؤں کو آگے آنا ہی پڑے گا کئی بار تو مندازہ لگاتے ہیں کہ جتنا سرکار کا بجٹ ہوتا ہے نا اگر ہم ٹھیک سے حساب لگا پائیں لگا نہیں پا رہے ہیں لیکن اگر لگا پائیں تو ان سنستھاؤں کا سب کا بجٹ اس پردیش کا سرکار کے بجٹ سے زیادہ ہو جائے گا ہمارا سرکار کا بجٹ تو اس بار کا ایک لاکھ بیالیس ہزار کروڑ روپے ہے ایک لاکھ بیالیس ہزار اور پھر کروڑ لیکن اگر سب سنستھاؤں کا بجٹ لگا لے ہریانہ کا انجیوز کا اور باقی سب کا اس سے بھی زیادہ بیٹھ جائے گا بہت کام کرتی ہیں سنستھاؤں کوئی اپنی کمپنیاں سی اے سر سے کام کر رہی ہیں کوئی پرانے ٹرسٹ ہیں ٹرسٹوں کے کروڑوں روپے کے ایسی سمپتیاں ہیں جو آج کام کر رہی ہیں سوسائٹیاں بہت کر رہی ہیں سبھائیں بہت کر رہی ہیں تو اس ناتے سے اس کام میں سبھائے بڑھ رہے ہیں میری شب کامنا اسی پرکار سے آپ آگے لگ رہے ہیں آپ کا بہت بہت آبھار بہت بہت دھنے والد